بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاک انٹرنیشنل بزنس پرموشن کے پلیٹ فارم سے ملک ناصر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین میں سیٹلمنٹ کی حوالے سے ترکی میں کچھ اپ ڈیٹ دیتا چلوں آج اکتوبر دو آزار اکیس ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ کچھ جو لوگ سیٹلمنٹ کے لیے آتے ہیں پاکستان سے یا ایسے پاکستانی جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں یا دوسرے تمام لوگ جو انڈیا سے آتے ہیں تو یہاں پہ جو آج کل جو سیچویشن ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں سب لوگوں نے ایک بہت یہاں پہ سفر کیا کوویٹ کی وجہ سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے تو ان کو بہت ساری رکاوٹے ہوئیں کوویٹ کے دوران جس میں کہ یہاں پہ ترکی میں کچھ ریسٹکشنز لگیں ٹرائول میں تھرو آوٹ دا ورلڈ جو ہے ریسٹکشنز تھی تو آج کل جو صورتحال ہے بلکل نارمل ہے اور بہت سے لوگ یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے آ رہے ہیں آنا شروع ہو چکے ہیں اور کسی طرح کا کوئی بھی یہاں پہ ریسٹکشن نہیں ہے آلموسٹ ایوریٹھنگ is working here ترکی میں حالات جو ہے بلکل نارمل چال رہے ہیں ابھی تک اور لوگ جو ہے وہ جو ریسٹکشنز ہی ختم ہونے کے بعد لوگ پرسیڈ کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ آنے کے لیے تو میں بتاتا چلوں کہ جو ترکی میں کچھ چیزیں جو ہے گزشتہ دو تین سالوں کے دوران جو ہے چینجز یہاں پہ آئی تو جس میں مینلی جو آپ کو چیزیں ملیں گی اس میں ریل سٹیٹ جو ہے وہ اس میں بہت ساری چینجز آئی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو پرشیز کی پرائسز ہیں جو پرجیٹس کے اندر یا دوسرے جو عام کامن انڈویجنل جو فلیٹ ہیں اس کے اندر آپ کو ایک مکمل طور پر ایک ڈیفرنس نظر آئے گا دو سال پہلی کی پرائسز میں اور آج کل اکثر لوکل لوگ بھی اس چیز پہ کلیم کرتے ہیں کہ پرائسز جو ہے وہ فورنر کے آنے کی وجہ سے کافی یہاں پہ ہائی چل رہی ہے تو یہاں پہ دن بہ دن یہ پرائسز یہاں پہ اوپر گئی ہیں اور دوسرے نمبر پہ رینٹل جو پرائسز ہیں ان میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پرائسز آلموست دو دھائی سال کے دوران یہاں پہ ڈبل ہو چکی ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ایک تو انہوں نے ڈسٹرکس یہاں پہ ختم کی جو اسین یورت ہے فتح کی ڈسٹرکس ہے یہ بہت بڑی یہاں پہ ڈسٹرکس ہیں جو اسین یورت ہے وہ استمبول کی سب سے بڑی ڈسٹرکس ہے تو یہاں پہ جو بھی فورنر رہتے تھے یا جو لوگ یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے آتے تھے جن میں موسٹی آرابی کنٹری سے لوگ آتے ہیں یا انڈیا پاکستان سے بھی ہمارے لوگ یہاں پہ موف کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی ایک چیپ ایریہ سمجھا جاتا تھا تو وہ انہوں نے ابھی رسٹرک کر دیا ہے رنٹل کے لیے جو لوگ ٹی ار سی اپلائی کرتے ہیں تو اس لیے وہاں سے جو لوگ انہوں نے دوسرے مختلف ایریہ میں لینے کے لیے لوگ جو ہے وہ سائیڈ کے ایریوں میں انہوں نے دیکھے یہاں پہ فلیٹ وغیرہ تو اس میں تھوڑے سے ایشو آئے پرائیس وغیرہ اس کی وجہ سے ہائی ہوگی ہیں یہاں پہ ادر وائس آپ اگر یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں اپنا فلیٹ تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو یہاں پہ آپ کسی بھی ایریہ میں یہ اقصر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یہاں پہ آپ اگر یہاں پہ فلیٹ وغیرہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسین یورت ہو چاہے کوئی بھی ڈسٹک ہو تھرو آؤٹ آپ وہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی کسی طرح کا پرابلم نہیں ہوگا تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی یہاں پہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ بزنس کے لیے یہاں پہ جو پرابلمز آئیں وہ بھی کوویٹ کے دوران جو سپیشل جو فوڈ کا بزنس ہے تو اس میں پرابلمز آئیں کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک رسٹکشن ہوئی باہر جانے کی یہاں پہ رسٹورنٹس وغیرہ اوپن نہیں تھے تو اس وجہ سے بند رہے لیکن ابھی دوبارہ سے نارمل کنڈیشن میں وہ چل رہے ہیں فوڈ کا بزنس جو ہے تو ان لوگوں نے جو اس دوران جن لوگوں نے انویسٹ کیا تو ان لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی یہاں پہ باقی دوسری طرف میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو آپ یہاں پہ اگر سٹیلمنٹ کی لیے آتے ہیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ پرائسز جو ہے آپ کی استمبول میں ابھی چاہے آپ نے پرچیز کرنا ہے فلیٹ اور چاہے آپ نے اس کو رنٹ پہ لینا ہے پرائسز یہاں پہ ہائی چل رہی ہیں اگر آپ یہاں سٹیلمنٹ لی آتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بجٹ آپ نے پہلے دو سال پہلے یا ڈیٹھ سال پہلے آپ کی ذہن میں تھا یا آپ نے جو ویڈیوز دیکھی تو ابھی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے یہاں پہ کیونکہ پرائسز رنٹل کی اور پرپرٹی کی ریل سٹیٹ میں پرائسز جو ہے وہ استمبول میں بڑھ چکی ہیں تو آپ اس حساب سے اپنا بجٹ جو ہے وہ منیج کر کے آئیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے انکرہ میں پرائسز جو میرا خیال ہے کہ جو بڑے سٹیز ہیں ان میں سب سے کم جو پرائسز ہیں وہ انکرہ میں چل رہی ہیں اس وقت لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو لوگ یہاں پہ استمبول میں زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بزنس یا دوسرے جو کام ہیں سٹیلمنٹ کے لیے یا دوسری چیزیں ہیں تو وہ آسان ہیں نسبتا تو یہ آپ سارا اس کو دیکھ لیں مینج کر لیں اس کے علاوہ آپ ہمارے آفیس میں آ کے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا آفیس ابھی یہاں پہ گزشتہ ڈھائی تین سال سے جو سرپسز دے رہا ہے جس میں کہ ریل سٹیٹ ہے آپ سٹیلمنٹ کے لیے تقریباً ساری سرپسز جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ سیٹیزن شپ سے لے کے تو آپ کو سلیٹ رینٹ آؤٹ کرنا یا پرشیز کرنا یا کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی یہاں پہ جو پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ استمبول میں آتے ہیں یا ترکی میں آتے ہیں تو آپ ہمارے آفیس میں آ کے تو آپ جو بھی آئیس یہاں سے لے سکتے ہیں ہمارا سٹاپ بھی یہاں پہ موجود ہے اور میں بھی آویلیبل ہوتا ہوں تو انشاءاللہ یہاں پہ ملاقات ہوگی اس وقت کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ